ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کے اس شیر کے ساتھ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو ہمیں عدب سیکھنا ہے اپنے ٹیچرز کا اپنے فیرنٹس کا اپنے سے بڑوں کا اور ہمارا مقصد کیا ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کریں اپنی زندگی ہمیں منور کریں اور دنیا کے اندھیروں کو بھی دور کریں تو آج ہم ایک جیسے لفظ بنانا سیکھیں گے کہ کس طرح سے الفاظ جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں جیسے بال تو اسے ملتے جلتے آپ دوسرے لفظ بنائیں حال، گال، سال، تال پھر آگے ہے یہ لکھاوا بول، اسی وزن پہ آپ پول، تول، تول، خول اور یہ الفاظ جو ہیں آپ کو ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ ہیں پھر اس کے بعد ہے ناک، پاک، باک، خاک، چاک یہ علیدہ بھی بولے جاتے ہیں بہت سے لفظوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں تان، پان، جان، خان، شان جیسے خان اکثر لوگوں کا نام ہوتا ہے پاکستان پاکستان کے میں تان آخر میں آتا ہے پھر ہے کاج، آج، لاج، راج، داج تو اس سے آپ کو الفاظ جو ہیں آوازوں کے ساتھ بنانے آئیں گے جانا، پانا، گانا، بانا، لانا ابھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے یہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جب آپ مختلف الفاظ جوڑ کے بنائیں گے تو آپ کو ان کا مطلب سمجھ جائے گا سوتا، پوتا، توتا، جوتا، روتا پھر اس کے بعد آگے ہے تو لو، بولو، سو لو، رو لو اور تو لو پھر اس کے بعد آگے سے ہے جیسے روٹی، بوٹی، چوٹی ٹوٹی، کوٹی اور پھر آگے ہے آئے، جائے، پائے، گائے، لائے تو یہ آپ کافی پینسل لیں اور یہ لفظ لکھتے جائیں پھر ہے توڑا، جوڑا، چوڑا، دوڑا تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سے لفظ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آوازیں بناتے ہیں اچھا، اگر ہم ہجیوں کے ساتھ کچھ الفاظ ملا کے کر لیں تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سفید کتاب ہے تو سفید پہلے لکھیں الفاظ پھر اگر ہم ان کو سفید اور کتاب اور پھر ہم سفید کتاب لکھیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی جیسے میرا، میم، یہ، رے علف را پھر آپ اس کو میم یہ کو کٹھا لکھیں پھر اس کے بعد رے علف را رکھیں اور جب ملا کے لکھیں گے تو جب میرا بن جائے گا پھر اسی طرح یہ کیا ہے؟ یہ ہے پہاڑ، شاباش، بہت اچھے بچے ہیں تو پہاڑ کے پہلے ہجے لکھیں پے سے شروع ہو رہا ہے ہے، علف اور رے اور پھر پے اور ہار اور جب ان کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا پے، ہے، علف، ہا، رے، ساکن، پہاڑ شاباش اور یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بارش کے پانی سے نہا رہا ہے، گیلا ہے تو گیلا کو کیسے لکھیں گے اردو میں؟ گاف یہ گی، لام، الف لا، گیلا اور اگر گاف اور چھوٹی یہ کو آپ ملا کے لکھ لیں گے تو یہ گی اور لام، الف لا اور جب ان کو ملا کے لکھیں گے تو پھر یہ گیلا بن جائے گا یہ بچہ کس کے پیچھے کھڑا ہے؟ کتابوں کے پیچھے کھڑا ہے آپ پیچھے کس طرح سے لکھیں گے؟ پے یہ، چے، ہے یہ تو پہلے پی لکھ لیں پھر چھے لکھ لیں اور دونوں کو ملا کے لکھیں تو یہ پیچھے بن جائے گا تو اس طرح سے ہمیں اردو لکھنے میں آسانی رہے گی اب بڑی بہن کردو میں کیا کہتے ہیں شاباش باجی تو باجی کو لکھیں گے کیسے بے علف با جیم یہ جی باجی بے علف با جیم یہ جی باجی شاباش اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک چونٹی ہے تو یہ کتنی محنت کر رہی ہے اپنے سے کئی گناہ بڑے پتھر کو اوپر لے جا رہی ہے تو یہ بنتا ہے محنت میم ہے نوم تے محنت اور ہم اس کو اس طرح کٹھا لکھیں گے تو یہ ویڈیو آپ کی ختمت میں پاکستان یوٹیوب کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اسے لائک کریں اور دیکھیں